پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بڑی نوع انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادیثِ نفوی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جا رجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وسئل عن العزل اس نے آپ سے عزل کے بارے میں سوال کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مادہ منویہ سے بچہ پیدا ہوتا ہو تو اگر تو اسے چٹان پر بھی بہا دے اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور بزرور پیدا کرے گا یہ حدیث بھی عزل کے بارے میں ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حقیقت سمجھائیے جس نفس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے اسے پیدا کر دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے بندے کی تدبیر تقدیر نہیں بدل سکتی دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر کی حقیقت سمجھائیے تقدیر کے سامنے ہر تدبیر دھری کی دھری رہ جاتی ہے آپ نے فرمایا جس مادہ منویہ کو تم چٹان پر بھی بہا دوگے اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا کر دے گا اگر اس نے فیصلہ کر رکھا ہے تیسری بات یہ کہ اس حدیث میں ازل کے جائز یا ناجائز ہونے کی بات نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے غالب آنے کی طرف توجہ دلا کر ازل نہ کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حقیقت یہ کہ ازل جائز ہے لیکن مکروح ہے عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سلاسن سمئتہن لبنی تمیم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنو تمیم کے حق میں رسول اللہ سے تین باتیں سنی ہیں لَاُبْغِذَ بَنِي تمیمٍ بَعْدَهُنَّ أَبْدَا ان کے بعد میں نے کبھی بھی بنو تمیم سے بغض نہیں رکھا ان کی تفصیل یہ ہے سیدہ عائشہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی اتنے میں بنو امبر کے کچھ لوگ قیدی بن گئے جب انہیں لائے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی نظر پورا کرنا چاہتی ہو تو ان میں سے ایک غلام آزاد کر دو وَقَالْ فَجَعَلَهُمْ مِنْ وُلْدِ اسْمَعِيلَ وَجِيَ بِنْعِيمِمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَآهُ رَاعَهُ حُسْنُهُ قَالْ فَقَالَ هَذَا نَعَمُ قَوْمِ ایک دفعہ آپ کے پاس صدقے کے اونٹ لائے گئے ان کے حسنوں جمال نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا آپ نے فرمایا یہ میری قوم کے اونٹ ہے یعنی آپ نے ان کو اپنی قوم قرار دیا فرمایا وہ گھمسان کی جنگوں میں سخت لڑائی کرنے والے ہیں سیعہ میں یہ تین ازار ایک سو چودہ نمبر پر حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ کا فرمان توجہ طلب ہے کہتے ہیں یقیناً جس طرح عربوں کا معاشرہ تھا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قبائلی جنگوں کی وجہ سے بہت بغض رکھتے تھے لیکن حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بنو تمیم کے ساتھ میرا بغض اس کے بعد کبھی نہیں رہا جب سے میں نے تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اور وہ تین باتیں کیا ہیں کہ حضرت اسمائیل کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کرنے کی حضرت عائشہ نے نظر مانی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عمبر کے کچھ لوگ قیدی بنا کر لائے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر پوری کرنا چاہتی ہو تو ان میں سے ایک غلام آزاد کر دو یقیناً بنو عمبر کے لوگ جو تھے وہ اولاد اسمائیل میں سے تھے دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے پاس صدقے کے اونٹ لائے گے ان کے حسن و جمال نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا تو آپ نے فرمایا یہ میری قوم کے اونٹ ہیں یعنی انہی کے اونٹ تھے صدقے کے اونٹ تھے بنو تمیم کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری قوم کے اونٹ ہیں یعنی آپ نے ان کو بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا اور اسی طرح ان کی تعریف بیان کی کہ یہ گمسان کی جنگوں میں سخت لڑائی کرنے والے ہیں سیدنا ابو حریرہ کا رسول اللہ کے فرمان کے بعد بنو تمیم سے کبھی بغض نہ رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا کیا مفہوم ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھنا تو صحابہ کرام کی نفرت اور محبت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سیکھنے آتے تھے آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اچھا قرار دیتے وہ اسے اچھا کہتے جس سے آپ برا قرار دیتے وہ اسے برا کہتے اور یوں اپنے ایمان کے تقاضوں کو برا کیا کرتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس وقت سے ناومید ہو چکا کہ تمہاری جزیرہ عرب کی سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے لیکن وہ تم سے ایسے گناہ کروا کے راضی ہو جائے گا جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو صحیحہ میں یہ روایت 2635 نمبر پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کی فضیلت بیان کی کہ شیطان مایوس ہو چکا مایوس اس وقت سے کہ جزیرہ عرب میں اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی لیکن شیطان حقیر گناہوں کو کروا کے راضی ہو جاتا ہے یعنی آپ کو گناہوں میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے چھوٹی موٹی ایسے کام کروائے گا ہستہ ہستہ پھر بڑے گناہوں کی طرف بھی لے جاتا ہے تو شیطان نا امید کس بات سے اسے اب اس بات کی امید نہیں ہے کہ کوئی مومن مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لے گا یا کفر کو اختیار کر لے گا شیطان کو معلوم ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے چوتھی بات یہ کہ مسلمہ قذاب اور مانین زکاة مرتد ہوئے تھے یعنی انہوں نے دین کو چھوڑا تھا لیکن انہوں نے کسی بت کی عبادت نہیں کی تھی یعنی اگرچہ زکاة ادا نہ کرنے والوں نے ایک بڑا جرم کیا تھا لیکن پھر بھی شرک نہیں کیا تھا پانچہی بات یہ کہ ملہ علی قاری نے کہا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کی دعوت عام ہے اور کفر کی ساری قسموں پر مشتمل ہے صرف بتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے اس لئے حدیث کو اسی مفہوم میں سمجھا جائیں تو اصل بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے ساتھ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے یہ بات تو درست ہے اور الحمدللہ یعنی وہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو توفیق دی گئی نماز کا نظام قائم ہے جس علاقے میں بھی نماز کا نظام قائم وہ شیطان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے لیکن باجمات نظام کی ادم موجودگی میں شیطان کے لئے کھولی رائیں ہو جاتی ہیں اس لئے شیطان کے راستوں کو بند کرنے کے لئے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں اختیار کیا اسی طرح سے ہمیں اپنی سرزمین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے حدیث نمبر 158 ہے سیدنا جابر بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک شیطان اس بات سے ناومید ہو چکا ہے کہ جزیر عرب میں نمازی یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں لیکن وہ نے فساد پر آمادہ کرتا رہے گا صحیح میں یہ روایت 1608 نمبر پر ہے تو شیطان جزیر عرب کے نمازیوں سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں رسول اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ شیطان فساد پر آمادہ کرتا رہے گا یعنی لوگوں کو گناہوں پر ابھارتا رہے گا فساد سے مرد شرک اور بیدات ہیں کوشش اس کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص فضل و کرم سے اس علاقے سے مایوس کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر شیطان کے غلبے کی وجہ سے شرک اور بیدات عام تھی اب دوبارہ یہ غلبہ وہ پا نہیں سکے گا بڑی نوے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادی صرف بھی بڑی نوے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے اس کے لشکر اس کے پاس جمع ہو گئے اس نے کہا اس نے کہا مایوس ہو جاؤ کہ ہم آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرک میں مبتلا دیکھ سکیں گے لیکن اب ان کے دین میں فتنے برپا کرو اور نوہے کو عام کر دو صحیحہ میں یہ روایت تین ہزار چار سو سٹھ سٹھ نمبر پر ہے تھری پور سکس سیون نمبر پر حدیث کے الفاظ توجہ طلب ہیں فتح مکہ پر ایک وہ روش تھی جو مکہ والوں کی تھی کچھ لوگ مکہ سے بھاگ گئے تھے اس ڈرس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہ کر دیں کچھ لوگوں نے آکے آپ کی ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا کچھ شرائط آئید کر رہے تھے کچھ کو آپ نے ریلیکسیشن دے دی لیکن ابلیس بہت تکلیف میں تھا کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی اسلام غالب آ ہی گیا اس کو فتح مل ہی گئی وہ رونے لگ گیا اس کے لشکر جمع ہوئے تو اس نے کہا مایوس ہو جاؤ آج کے بعد امت محمد کو ہم شرک میں مبتلا نہیں دیکھ سکیں گے اب ان کے دین میں فتنے برپا کرو اور نوحے کو عام کرو تو ابلیس اپنے ماضی پر نادم تھا مستقبل کے بارے میں ناومید تھا کہ اب امکان باقی نہیں رہا کہ وہ اس امت کو یعنی ان لوگوں کو شرک میں مبتلا کر سکے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں فتنے کیا ہیں حکومتی معاملات میں فتنے جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا امت پھر کبھی ایک نہیں ہو سکی اسی طرح مانین زکاة نے جو فتنہ برپا کیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا اسی طرح سے فتنہ ارتداد تھا یعنی لوگ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر چکے تھے اور نوہے قوام کر دو یعنی غم طول پکڑ جائے مایوسی پھیل جائے کسی مصیبتیں غم زندگی کا حصہ ہیں لیکن جب غموں پر نوہہ کیا جاتا ہے غم دل میں پورے ترحیقے سے بسیرہ کر لیتے ہیں پھر وہ غم وہ تکلیف دل کے اندر سے نہیں نکلتی اسی لیے اتنا زیادہ نوہے کو روکا گیا اور ایسی خواتین کو جو نوہہ کریں انہیں لانت زدہ قرار دیا گیا اور اسی طرح سے اس فعل سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعیدہ دی ہیں لیکن اس امت میں بلکل آغاز ہی میں نوہے قوام کر دیا گیا جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی پھر اسی طرح حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو اس وقت کا نوہہ آج تک جاری ہے تو کتنی زیادہ رسول اللہ کی پیشنگوئی میں صداقت تھی کہ یہ ابلیس کا ہتکنڈا ہے کہ نوہے قوام کر دیا جائے گا نوہہ کس طرح سے کیا جاتا ہے لوگ میت کے پاس کھڑے ہوکے کبھی میت کو آوازیں دیتے ہیں کبھی اس کی نیکیاں یاد کرتے ہیں کبھی اسے کہتے ہیں تمہارے بعد ہماری کیا بنے گی کبھی اس کی نیکیوں کے حوالے سے اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں بین کرتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں سر کے بال نوچتے ہیں کپڑے پھاڑتے ہیں یہ ساری نوہے کی صورتیں ہیں اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چپ چاپ ٹھیک ٹھیک بیٹھے ہوں گے میت کے پاس اچانک کوئی رشتہ دار آ گیا یہ باہر سے کوئی فرد آیا ایک ہوق سے اٹھتی ہے پھر پورا ماحول گرم ہو جاتا ہے پھر لوگ رود ہو کے تھوڑی دیر کے لیے اب ظاہرہ پریشان ہو جاتے ہیں تھک بھی جاتے ہیں پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کوئی آتا ہے پھر تازہ دم ہو کے پھر اسی طرح سے چیخیں ہیں اور چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے وہ غیر فطری طریقہ ہے اور جس سے اللہ اور اس کی رسول روک دیں اس طریقے کو اختیار کرنے والے کے لیے کبھی کوئی خیر اسے نصیب ہی نہیں ہو سکتی کبھی کوئی خیر اسے مل ہی نہیں سکتی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے حدیث نمبر 160 ہے ان سبورت بن ابی فاقہ قال سمئت رسول اللہ یقول سیدنا سبور بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِعِبْنِ آدَمَ بِأَتْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَائِ أَبِيكَ فَعَسَاهُ فَأَسْلَمَ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا ہے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے عباو اجداد کے دین کو ترک کرتا ہے لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے سُمَّقَادَ لَهُ بِطَرِيقِ الْحِجْرَةِ پھر وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے فَقَالَتُ تُحَاجِرُ وَتَدَوْ أَرْدَكَ وَسَمَاكَ وَإِنَّمَا مَسَلُ الْمُحَاجِرِ كَمَسَلِ الْفَرَسِ فِتْتِوَلِ فَاسَاهُ فَحَاجَرَ سُمَّقَادَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِحَادِ اسے کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرتا ہے اپنے زمین و آسمان یعنی علاقہ اور وراست کو چھوڑنے لگا ہے محاجر کے مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی میں ہو فَاسَاهُ فَحَاجَرَ لَكِنْ وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہجرت کر جاتا ہے سُمَّقَادَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِحَادِ پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے فَقَالَتُ جَاهِدُ فَهُوَ جُهُدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ کہتا ہے کیا تو جہاد کے لیے جا رہا ہے دیکھ لے یہ تو محنت مشکت والا کام ہے اس میں مال و دولت کھپ جاتا ہے فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَتُ وَيُقْسَمُ الْمَالِ فَاسَاهُ فَجَاهَدَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَمَنْ فَالَ ذَلِكَ كَانَ حَقَّنَا لَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّا اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ جب تو لڑے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا کوئی دوسرا تیری عورت سے نکاح کر لے گا تیرا مال ورسا میں تقسیم کر دیا جائے گا لیکن وہ اس کی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے جہاد کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے سطح ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقَّنَا لَلَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقَّنَا لَلَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ اور جو شہید ہوا تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے اگر وہ غرق ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے اور اگر اس کی سواری نے اس کو اس طرح گرایا کہ اس کی گردن ٹوڑ گئی وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا صحیحہ میں یہ روایت دوہزار نو سون اناسی نمبر پر ہے ٹو نائن سیون نائن نمبر پر شیطان انسان کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں بھی بیٹھتا ہے جہاد کے راستے میں بھی ہجرت کے راستے میں بھی چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ شیطان دشمن ہے پکڑتا کیسے انسان کے ذہن کو خراب کر دیتا ہے وسوسے ڈالتا ہے انسان کو یہ سجھاتا ہے کہ آپ گھاٹے کا سعودہ کر رہے ہیں جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے اسلام قبول کرنے والا اسلام قبول کر جاتا ہے جہاد کرنے والا جہاد کر جاتا ہے جو ہجرت کرنے والا ہے وہ ہجرت کر جاتا ہے پھر جو شہید ہوتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے جو غرق ہوتا ہے وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سواری سے کوئی گرگیا گردن ٹوٹ گئی تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنے زیادہ مخلص تھے آپ نے شیطان کے ہتھکندوں اور اس کی بارداد سے آگا کیا اور مسلمان ہونے والے کے لیے شیطان کا ہتھکندہ یہ ہے کہ آبا کے دین کو چھوڑ دو گئے ہیں ہجرت کرنے والے سے کہتا ہے اپنے زمین چھوڑ دو گئے اور مہاجر تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی میں ہو یعنی مراد یہ ہے کہ مہاجر جو ہے جب اپنا علاقہ چھوڑ جاتا ہے تو غم روزگار میں مبتلا ہو جائے یا قیدی کی طرح ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالی کیسے راضی ہوگا تو اللہ تعالی اسلام سے جہاد سے اور ہجرت سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی رضا کے مقابلے میں بڑے بڑے مسائب بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ جو انسان ان مسائب کو اللہ تعالی کی خاطر برداشت کرتا ہے وہ عجر پاتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام مال عزت اور جان کی حفاظت کا یقین دلاتا ہے اس لئے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی خاطر گھر چھوڑیں گے تو بہت زیادہ کشائش ملے گی اللہ تعالی ہی کشائش دینے والے ہیں اور اگر اللہ تعالی کی خاطر جہاد کریں گے تو اس پر بے بے حساب عجر ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ہتکندوں کے اس طرح سے وضاحت کیے کہ ہر سننے والے پڑھنے والے کو یقین آ جاتا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نقشہ باندھا ہے ہر انسان کو یہ اپنا واقعہ لگتا ہے کہ جو اسلام قبول کرنے لگتا ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آبا کا دین چھوڑو گے ایسے ہی آپ نے محسوس کیا ہوگا جب کبھی آپ گھر سے نکلتے ہوں گے اور پھر دوپہروں کے وقت جب نکلتے ہوں گے تو کتنی باتیں شیطان دلوں کے اندر ڈالتا ہوگا اور الحمدللہ کہ آپ ہر بار انکار کر کے آتے ہیں ہر بار اس کو جواب دے کر آتے ہیں تو یہ آپ کا نکلنا اللہ تعالیٰ کی دیوئی توفیق سے ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور الحمدللہ جتنی بار آپ نفس کے تقاضوں کے خلاف چلیں گے دراصل یہ ابلیس کے ہتکندوں کو ریجیکٹ کرنا اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے چلنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لئے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبئرکا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں زندگی کا کرینا سکھائیں رہن سہین اور کھانا پینا سکھائیں مسابات و اخلاق جملہ مسائل ہمیں الغرز مر نہ جینا سکھائیں بڑی نوے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادیثِ رفوی